اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں دنیا نیوز میں ہوں عمران یوسف ہیڈ لائنز اب جان چکے ہیں بلٹن کے آغاز میں اہم خبر یہ ہے کہ پنجاب اسمبلی میں سپیکر اور ڈپٹی سپیکر کا انتخاب آج خفیہ رائے شماری سے ہوگا چار ارکان پر مجسمیل پینل آف چیئرمین مقرر کیے گئے نون لیگ اور سنی اتحاد کونسل کے امیدواروں نے کاغذات نامزد کی جمع کروا دیئے مجسمی اگنون نے سپیکر پنجاب اسمبلی کے لیے ملک احمد خان جبکہ سنی اتحاد کونسل نے احمد خان بچر کے کاغذات نامزد کی جمع کروا دیئے ڈپٹی سپیکر کے لیے مجسمی اگنون نے ملک زہر اقبال چندر اور سنی اتحاد کونسل نے مہین ریاض قریشی کے کامہ کروا دیئے پنجاب اسمبلی کا اجلاس آج سپہر چار بجے شروع ہوگا پنجاب اسمبلی میں سپیکر اور ڈپٹی سپیکر کا انتخاب آج خفیہ رائشماری سے ہوگا چار ارکان پر مجسمیل پینل آف چیئرمین مقرر نون لیگ اور سنی اتحاد کونسل کے امیدواروں نے کاغذات نامزد کی جمع کروا دیئے مجسمی اگنون نے سپیکر پنجاب اسمبلی کے لیے ملک احمد خان جبکہ سنی اتحاد کونسل نے احمد خان کی کاغذات نامزد کی جمع کروا دیئے ڈپٹی سپیکر کے لیے مجسمی اگنون نے ملک زہیر اقبال چنر اور سنی اتحاد کونسل نے مہین ریاض قریشی کے کاغذات جمع کروا دیئے پنجاب اسمبلی کا اجلاس آج سپہر چار بجے شروع ہوگا عام انتخابات کے بعد سندھ اسمبلی کا اتتائی اجلاس آج ہوگا ایک سو اٹسٹھ کے ایوان میں پیپلز پارٹی ایک سو جودہ نشیستوں کے ساتھ پہلے نمبر پر ہے کراچی سے محمد اشت کی ائرپورٹ دیکھئے سندھ اسمبلی میں نو منتخب ایوان کا پہلا اجلاس آج ہوگا سپیکر اس سندھ اسمبلی آغاز سراج درانی اجلاس کی صدارت کریں گے سندھ اسمبلی اجلاس کا آغاز تلاوت قرآن پاک سے ہوگا نو منتخب ارکان کی حل برداری کے بعد اسپیکر کی جانب سے نئے اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کے انتخاب کے لیے شیڈول جاری کیا جائے گا مخصوص نشیستوں کا کوٹہ ملنے اور چار ازاد امیدواروں کے شامل ہونے کے بعد پیپلس پارٹی سندھ اسمبلی میں ایک سو چودہ نشیستوں کے ساتھ پہلے نمبر پر ہے ایم کیو ایم کو مخصوص نشیستیں ملنے کے بعد اس کے ارکان کی تعداد چھتیس تک پہنچ گئی ہے جبکہ جی ڈی اے کی تین سیٹیں ہو گئی ہیں الیکشن کمیشن نے خواتین کی دو اور اقلیتوں کی ایک مخصوص سیٹ پر نوٹیفیکیشن روک لیا ہے سندھ اسمبلی میں تیسرا بڑا گروپ ان ارکان پر مشتمل ہے جنہوں نے آزاد حیثیت میں کامیابی حاصل کرنے کے بعد الیکشن کمیشن کو سننی اتحاد کانسل میں شاملیت کی درخواست دی ہوئی ہے پیپلس پارٹی نے سندھ اسمبلی میں قائد ایوان سپیکر اور ڈیپٹی سپیکر کے ناموں کا اعلان کر دیا مراد علی شاہ اکبار پھر وزیرالہ سندھ کے امیدوار ہوں گے ویس قادر شاہ سپیکر سندھ اسمبلی کے امیدوار ہوں گے اور اقلیتی رکن نبید انتونی ڈیپٹی سپیکر کے امیدوار ہوں گے بلاول بٹو زرداری نے پیپلس پارٹی کی پارلیمانی پارٹی کے اجلاسے خطاب میں کہا ہم نے وفاقی حکومت سے کوئی وزارت مانگی نہ وفاقی کبینہ کا حصہ ہوں گے ہم نے وفاق سے صرف ایک چیز مانگی سلاب زدگان کا جو نقصان ہوا ان کو ان کا حق دینا ہے میں انٹینی نوید صاحب سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ وزارت انٹینی نوید صاحب آپ کا ڈیپٹی سپیکر کا انشاءاللہ تعالی امیدوار ہوگا عویشہ صاحب سکھر سے آپ کا ایم پی اے ہے اور سپیکر سندھ اسمبلی کا عوضہ انشاءاللہ تعالی ہمارا نوجوان عویشہ صاحب یہ عوضہ بھی سنبھالے گا وزیر اعلیٰ سندھ کے لیے اور ہم مراد علی شاہ صاحب سے ریکویسٹ کریں گے کہ وہ ایک پار پھر یہ عوضہ سنبھالے ہم نے جہاں تک مفاقی حکومت ہے ان سے پاکستان پیپلز پارٹی نے آپ کو معلوم ہے ہم نے نہ کوئی وزارت مانگا ہے نہ اس کا ہم حصہ بنیں گے مگر میں نے ایک چیز ان سے مانگا ہے بلوچستان اور سندھ کے حوالے سے اور وہ ہمارا صلاح متاثرین کے جو نقصان ہوا ہے ان کو ہم نے ان کا حق دلوانا ہے میں سی ایم صاحب کو بھی اور آپ سب سے جب آپ اپنا انپوت دے رہے ہیں کہ آپ پانی پہ فوکس کریں اب جس طریقے سے وفاقی حکومت بنا ہے میں امید رکھتا ہوں کہ ہم ان سے بات کر کے اگر عرصہ پہ عمل درامت ہو اور جو آپ کا حق ہے وہ آپ کو دیا جائے اور ساتھ میں ہم وفاقی حکومت سے بھی مدد مانگیں گے خود اپنے طور پر بھی کوشش کریں گے مسلمی اگنون قومی اسمبلی میں چوراسی جنرل نشستوں کے ساتھ پہلی نمبر پر انیس خواتین چار اقلیتی نشستوں کے ساتھ نون لیکی قومی اسمبلی میں ایک سو سات نشستیں ہو گئی تریکہ انصاف کی حمایت تھی سنی اتحاد کانسل اکیاسی نشستوں کے ساتھ دوسری بڑی جماعت بن گئی سنی اتحاد کانسل کی مخصوص نشستوں کے حوالے سے معاملہ الیکشن کمیشن میں زیر التبا پیپس پارٹی قومی اسمبلی کی اٹھ سو نشستیں حاصل کرنے والی تیسری جماعت پیپس پارٹی نے چون جنرل بارہ خواتین دو اقلیتی نشستیں حاصل کی ہیں ایمکی ایم بائیس نشستوں کے ساتھ چوتھی بڑی پارلیمانی جماعت بن گئی ایمکی ایم سترہ جنرل چار خواتین اور ایک اقلیتی نشست حاصل کرنے میں کامیاب ہوئی جے جو آئی چھے جنرل ایک خاتون کی مخصوص نشست حاصل کر کے پانچویں نمبر پر ہے مسمی کاف جاگ چار جنرل ایک خاتون کی نشست حاصل کر کے چھٹے نمبر پر ہے جبکہ اس تقام پاکستان پارٹی تین جنرل ایک خاتون کی نشست کے ساتھ ساتویں نمبر پر ہیں عوامی نیشنل پارٹی قومی اسمبلی کی کوئی نشست حاصل نہیں کر سکی ایک دفعہ آپ پھر سے بتائیں کہ مسمی نون قومی اسمبلی میں چوراسی جنرل نشستوں کے ساتھ پہلے نمبر پر ہے انیس خواتین اور چار اقلیتی نشستوں کے ساتھ نون لیگ کی قومی اسمبلی میں ایک سو سات نشستیں ہو گئی ہیں تریک انصاف کی حمایتی سنی اتحاد کونسل اکیاسی نشستوں کے ساتھ دوسری بڑی جماعت بن گئی ہے سنی اتحاد کونسل کی مخصوص نشستوں کے حوالے سے معاملہ الیکشن کمیشن میں زرے التوا پیپس پارٹی قومی اسمبلی کی اٹھ ست نشستیں حاصل کرنے والی تیسی جماعت بن گئی ہے پیپس پارٹی نے چپن جنرل بارہ خواتین دو اقلیتی نشستیں حاصل کی ہیں ایمکی ایم بائیس نشستوں کے ساتھ چوتھی بڑی پارلیمانی جماعت بن گئی ایمکی ایم سترہ جنرل اور چار خواتین ایک اقلیتی نشست حاصل کرنے میں کامیاب رہی ہے جی جو آئی چھ جنرل اور ایک خاتون کی مقصوص نشست حاصل کر کے پانچویں نمبر پر ہے اسے میں ایک کاف چار جنرل ایک خاتون کی نشست حاصل کر کے چھٹے نمبر پر ہے اور اس تقامے پاکستان پارٹی تین جنرل ایک خاتون کی نشست کے ساتھ ساتویں نمبر پر ہے مراد علی شاہ تیسری بار صبح سندھ کے وزیراعلا کے لیے نامزد پاکستان پیپس پارٹی کی جانب سے سندھ کی وزارت علیہ کے لیے مراد علی شاہ کا نام فائنل کیا گیا مراد علی شاہ نے تیسری مرتبہ وزارت علیہ کے لیے نامزدی پر پارٹی قیادت کا شکریہ ادا کیا مراد علی شاہ تیسری بار صبح سندھ کے وزیراعلا کے لیے نامزد پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے سندھ کی وزارت علیہ کے لیے مراد علی شاہ کا نام فائنل کر لیا گیا اس سے قابل ان کے جماعت پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس انیس سو تہتر سے لے کر آج تک آٹھ بار یہ منصب رہا ہے جام شروع سے تعلق رکھنے والے مراد علی شاہ کو سیاست وراست میں ملی اور اسمبلی کی رکنیت کے لیے انہیں زیادہ تگو دو نہیں کرنا پڑی دوہزار تیرہ کے انتخابات سے قبل دوہری شہریت کی وجہ سے انہیں ناہل قرار دیا گیا لیکن وہ یہ ثابت کرنے میں کامیاب رہے کہ انہوں نے کینیڈا کی شہریت پہلے ہی چھوڑ دی تھی جس کے بعد وہ دوبارہ منتخب ہو کر اسمبلی پہنچے اینیڈی یونیورسٹی سے سیویل انجینئرنگ کے ڈگری حاصل کرنے والے مراد علی شاہ امریکہ کی سٹینفرڈ یونیورسٹی سے بھی سیویل اسٹرکچرل انجینئرنگ اور اکنومک انجینئرنگ کے شعبوں میں آلہ تعلیم یافتہ ہیں حصول تعلیم کے بعد انہوں نے اپنے کریئر کے ابتدا واپڈا میں بطور جونئر انجینئر کی اور پھر پورٹ قاسم اتھارٹی، ہیدربت ڈیولپمنٹ اتھارٹی اور کراچی ہاربر پر بھی مختلف عہدوں پر فائز رہے وہ وزیر اعلیٰ نامزد ہونے سے قبل صبائی وزیر خزانہ، وزیر طوانائی اور وزیر آپ پاشی بھی رہ چکے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت نے سندھ میں سید مراد علی شاہ کو ایک بار پھر وزارت اعلیٰ کا منصب سوپنے کا فیصلہ کر لیا ہے مراد علی شاہ نے تیسری مرتبہ وزارت اعلیٰ کے لیے نامزدگی پر پارٹی قیادت کا شکریہ ادا کیا واضح رہے کہ آٹھ فروری کو ہونے والے عام انتخابات میں پیپلز پارٹی نے سندھ میں اکثریتی نشستیں حاصل کی ہیں اور وہ تنہ تنہا اپنا وزیر اعلیٰ لانی کی پوزیشن میں ہے جی ڈی اے پی ٹی آئی جماعت اسلامیوں جی ڈی او آئی نے سندھ اسمبلی کے باہر انتخابات میں مبینہ دھاندلی کے خلاف اتجاج کا اعلان کر دیا سیاسی جماعتوں کے قائدین نے کہا کہ جب تک منڈٹ تسلیم نہیں کیا جاتا آئینی جدوجہد جاری رہے گی کراچی سے شمس کی ائرپورٹ دیکھیں جی ڈی اے جماعت اسلامی کا آج سندھ اسمبلی کے باہر احتجاج کا اعلان کل کے حریف ایک میز پر عام انتخابات میں مبینہ دھاندلی کے خلاف حلف نہ اٹھانے کا اعلان کر دیا امیر جبت اسلامی کراچی حافظ نیم رحمان کا کہنا تھا کہ ہماری جدوجہد پر آمن ہے ہم قانونی اور آئینی احتجاج کی طرف جا رہے ہیں ہم نئے الیکشن کی طرف جائیں گے پی ٹی آئی اور جی ڈی اے کے ارکان بھی حلف نہیں لیں گے قبضہ کر کے لوگوں کو نکال کے اس پورے الیکشن کو یہ نگمال بنایا گیا مجموعی طور پر ہم اس پورے عمل کے خلاف ہیں تو ہم قانونی طور پر بھی تعاون کا سلسلہ بڑھا رہے ہیں اور اسی طرح سے ہم مضاہمت کا اور جمہوری جو ہمارا حق ہے احتجاج کا اس کا دعرہ بھی بڑھا رہے ہیں انشاءاللہ تعالی اسمبلی پر ہم احتجاج کریں گے صدر پی ٹی آئی سندھ حلیب عدل شیخ کا کہنا تھا کہ سندھ کے ساتھ کروڑ عوام کے ووٹ پر ڈاکہ ڈالا گیا ہے یہ الیکشن نہیں فراٹ کیا گیا اس کے اوپر ہم تمام جماعتوں سے تین جماعتوں کے علاوہ ہر طریقے سے بات کرنے کو تیار نہیں ہے نون لیگ پیپلز پارٹی اور اینکیو جی ڈی اے رہنما سفدر عباسی نے کہا کہ دھانلی زدہ الیکشن کو کسی صورت تسلیم نہیں کرتے ہمارا احتجاج پرامن آئینی اور قانونی ہے جی ڈی اے اور دیگر سیاسی جماعتوں نے آئیندہ لائے عمل کے لیے کمیٹی بنانے کا بھی اعلان کیا نامزد وزیراعظم شہباز شریف کہتے ہیں کہ ہم سب جماعتوں کے منڈرٹ کا احترام کرتے ہیں انترکہ دم اعتماد و پاکستان کو ڈیفارٹ سے بجانے میں ایمکی ایم اور بلوچستان عوامی پارٹی کا اہم کردار ہے سب کی ذمہ داری ہے کہ مل کر ملک و معاشی خطرات سے بچائیں حسن نزا کی رپورٹ مسلم نقنون کے صدر اور نامزد وزیراعظم شہباز شریف سے ایمکی ایم اور بی اے پی وفوت کی الگ الگ ملاقات ایمکی ایم وفت گورنر سندھ کاملانٹی سوری مصطفیٰ کمال اور ڈاکٹر فاروق ستار پر مجتمل تھا بلوچستان عوامی پارٹی کے وفت میں پارٹی صدر ڈاکٹر خالد حسین مکسی چیئرمن سینٹ سادق سجرانی اور سینٹر کہدہ بابر شامل تھے ملاقات میں ستھاکڈار رانہ سناہولا سردار ایاز سادق اور خواجہ سادھ رفیق سینٹر آزم نزید تارڑ رانہ مشہود اتاولا تارڑ اور دیگر نولیگی رہنما بھی موجود تھے ملاقات میں ملک سورتحال اور سیاسی تعاون کے حوالے سے امور پر تباتلہ خیال کیا گیا شہباز شریف نے ایمکیو ایم اور بی اے پی کے مصبت جذبے اور تعاون کو سرہا نامزد وزیر آزم کا کہنا تھا ہم سب جماعتوں کے منڈیٹ کا احترام کرتے ہیں تحریک عدم اعتماد اور پاکستان کو ڈیفولٹ سے بچانے میں ایمکیو ایم اور بی اے پی کا بڑا اہم کردار ہے قائدین نے اتفاق کیا کہ موشری خطرات سے نمشنے کے لیے سیاسی استحکام ضروری ہے قائدین نے ملک مفادات کو مدنظر رکھتے ہوئے سیاسی اتحاد اور تعاون کے ساتھ آگے بڑھنے پر بھی اتفاق کیا ایمکیو ایم اور بی اے پی وفوت کا کہنا تھا کہ شہباز شریف سولا مہ کے دوران تمام اتحادیوں کو بڑی خوش اسلوبی سے ساتھ لے کر چلے امید ہے آپ کی قیادت میں پاکستان اور عوام کو مسائل سے نجات ملے گی سابق کمیشنر راولپنڈی لیاقت چٹھا کے الزامات کے معاملے پر انکواری کمیٹری نے سابق کمیشنر کے الزامات کو جھوٹ پر مبنی قرار دے دیا انکواری کمیٹری نے لیاقت علی چٹھا کے خلاف توہینے کمیشن اور کریمنل کاروائی کی سفارش کر دی ہے رپورٹ کمیشنر راولپنڈی کے الزامات بے بنیاد قرار انکواری کمیٹری کی لیاقت چٹھا کے خلاف توہینے کمیشن اور کریمنل کاروائی کی سفارش عالی سطح کمیٹری نے رپورٹ الیکشن کمیشن کو پیش کر دی کلیکشن کمیشن ذرائع کے مطابق انکوائری کمیٹی نے بیانات کی روشنی میں کمیشن کو سفارشات بھی دی ہیں ریپورٹ کے مطابق لیاقت چٹھا نے تسلیم کیا کہ کسی کے بہکاوے میں آ کر بیان دیا جبکہ انہوں نے انکوائری کمیٹی کے سامنے بیان پر معافی بھی مانگی انکوائری ریپورٹ کے ساتھ سابق کمیشنر راولپنڈی کا بیان بھی منسلک کیا گیا ہے چھے ڈی آروز اور قومی اور صوبائی حلقوں کے آروز کے بیانات بھی ریکارڈ میں شامل ہیں بزارت خزانہ نے عالمی مالیاتی فنڈ کے ساتھ نئے ایک ارز پروگرام کے لیے ورکنگ مکمل کر لی پروگرام میں جانے کے لیے احمد آف بھی تیع کر لیے گئے ہیں درم بالدہ زخائر تین ماہ کے درامدی بل کے برابر رکھنے کا حدف مقرر